بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کو کس طرح پہننا چاہیے اور کون کون سے پتھر ہیں جو مبارک پتھر ہیں یہ ہم تفصیلی ڈسکس کر رہے ہیں پہلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ انگوٹھی کس طرح پہنی ہے کس انگلی میں پہنی ہے سابقا ویڈیو میں ہم نے اقیق کے بارے میں فضائل بتا ہے کون سا اقیق افضل ہے اس کے بارے میں روایات حلیبیت کیا ہیں آج ہم انساءاللہ دور نجف کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ دور نجف کیا ہے کون سا پتھر ہے کتنی ا اقسام ہیں اور اس کے بارے میں روایات کیا کہتی ہیں دور نجف نجف اشرف کے سہرا میں پیدا ہونے والا پتھر ہے دور نجف در حقیقت سفید پتھر ہے جو اصلی یعنی کہ جس کی پہلی رنگت ہے وہ سفید ہے اس کے علاوہ اور بھی قسم ہے وہ بھی اصلی پتھر ہیں لیکن جو مشہور جس طرح اقیق سرخ مشہور ہے لیکن اس کی چالیس ہم نے بتائی تھے قسمیں وہ ساری اصلی ہیں اسی طرح دور نجف بھی سارے اصلی ہیں جو ہم بتائیں گے لیکن جو مشہور اور زیادہ معروف پہچانا جاتا ہے وہ سفید دور نجف ہے اس کی آگے پھر کتنی قسمیں ہیں اور یہ نجف اشرف کے سہرا میں پایا جاتا ہے ہزاروں سال سے اور اس پتھر کی ہی خصوصیت ہے کہ یہ فقط نجف اشرف میں ہے کہیں اور دور نجف پیدا نہیں ہوتا باقی اقیق آپ کو ہر جگہ سے ہر ملک سے مل جائے اگر کافی ملک اقیق پیدا کر رہے ہیں ان کی چٹانوں سے اقیق نکل رہے ہیں اگرچہ یمنی اقیق زیادہ اہمیت کا حامل ہے اسی طرح فیروزہ انڈین فیروزہ مشہور ہے افریقی فیروزہ بھی ہے اسی طرح حالکہ نیشہ پوری فیروزہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے لیکن فیروزہ یا کوتبہ کی ہر پتھر ہر جگہ سے پیدا ہو رہا ہے موجود ہے اس کو دریافت کیا جا رہے ہیں لیکن دور نجف فقط نجف کے پہاڑوں سے نہیں سہرا سے پیدا ہونے والا پتھر ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مولا امیر کائنات کے جوار کی برکت کی وجہ سے یہ پتھر پیدا ہوتا ہے اس کی متعدد اقسام ہیں اس کی متعدد قسمیں ایک تو یہ ہے کہ جو شفاف پتھر ہے سفید ہے ایک وہ قسم ہوگی دوسری درہ حسین ہی کہتے ہیں سفید ہوتا ہے لیکن اس میں سرخی ہوتی ہے یعنی کہ اس میں جیسے پانی میں خون ڈال دیں تو وہ ایسا کلر ہو جاتا ہے جس طرح نہ وہ پیلا ہوتا ہے نہ سرخ ہوتا ہے نہ سفید ہوتا ہے سرخی مائل کلر ہو جاتا ہے اسی طرح اس میں سرخ دھبے ہوں گے اسے درہ حسین ہی کہا جاتا ہے اور علماء کہتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کا خون جو زمین پہ گرہ تھا اس پتھر نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا اس وجہ سے یہ درہ حسین ہی ہے اس کے بارے میں اس قول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے لیکن علماء کا قول ہے موہ نجف یعنی کہ موہ کہتے ہیں موہ کہتے ہیں بالوں کو فارسی کا لفظ ہے کہ اس میں بالوں کی طرح نشان ہوتے ہیں اس پتھر میں تو یہ بھی ایک قول ہے علماء کا کہ مولا امیر کہنات جب بال تراشتے تھے تو یہ پتھر ان کو زمین پر ضائع نہیں ہونے دیتا تھا اور اپنے اندر جذب کر لیتا تھا یہ اقوال ہیں علماء کی طرف سے اس پتھر میں یہ بھی سفید پتھر ہوگا لیکن اندر بالوں کی طرح کالے دھاگوں کی طرح نشان ہوں گے اسی طرح شفاف پتھر ہے دور نجف شفاف بلکل کلین ہوگا اور اس میں متعدد قسمیں ہیں اس کا زیادہ تر جو دور نجف ہے جو اصلی کی پہچان بھی ہے کہ وہ برف کی طرح ہوگا جو برف آپ عمومی طور پر بازار سے لیتے ہیں وہ بلکل شفاف نہیں ہوتی بلکل شیشے کی طرح نہیں ہوتی اس میں آر پار اس طرح نہیں دیکھا جائے سکتا اکثر جو برف کی اقسام ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دودیا ہلکا سا کلر ہوتا ہے اس میں لہریں بنی ہوئی ہوتی ہیں یہ دور نجف کی اصلی کی پہچان ہے کہ اس میں دودیا سا ہلکا سا کلر ہوگا لہریں بنی ہوئی ہوگی جو بلکل کلین شفاف ہوگا وہ بہت کم دور نجف اصلی نکلتا ہے اگر وہ اصلی ہوگا بھی تو وہ بہت مہنگا ہوگا تو جو مومنین پچاس روپے کا سو روپے کا دور نجف لے کے جاتے ہیں بلکل کلین تو وہ شیشہ ہوتا ہے پتھر نہیں ہوتا اگر آپ دور نجف لیتے ہیں آپ کو تقریبا دو سو روپے تین سو روپے میں پتھر ملے گا ایک ترمیانہ سائز اور وہ اصلی پتھر ہوگا اور اگر نارمل پتھر آپ دور نجف لیتے ہیں آپ کو سو ڈیٹھ سو دو سو کو ملتا ہے اگرچہ وہ پتھر ہوگا پھر وہ دور عراق ہوگا عراقی پتھر ہوگا نجفی نہیں ہوگا کیونکہ عراق میں بھی دور پیدا ہوتا ہے لیکن دور نجف ہی کی اہمیت ہے اور روایات ہیں تو آپ جب بھی لیں کوشش کریں دور نجف کی تلاش کریں دودیا کلاروس میں اگر بالکل آپ کو شفاف ملے گا وہ مہنگا ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہوگی تو دور نجف کو اور اس میں پہچاننے کا طریقہ آسان ہے شیشہ جو ہے وہ ہلکہ ہوتا ہے اور پتھر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں اور دور نجف جو اس کا خاصا وزن ہوتا ہے اگر وہ پتھر ہو تو اسی طرح نفتی دور نجف نفتی نفت کہتے ہیں تیل کو مٹی کے تیل کو یہاں عراق میں جو ہے وہ مشہور ہے نفتی دور نجف جس کا کلر بھی مٹی کے تیل کی طرح اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوں گے کالے رنگ کا ہوگا مکمل کالا نہیں ہوگا کالے رنگ کے دھبے ہوں گے دور نجف یہ بھی قیمتی پتھر ہے یہ دور نجف ہے لیکن نفتی ہے اس میں کالے رنگ کے دھبے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت باقی دور نجف سے زیادہ ہے نفتی کی اور یہ ساری قسمیں دور نجف ہی شمار ہوں گے آپ کوئی بھی پہل لیں گے آپ اس فضیلت کے حامل ہو جائیں گے اور درک کر لیں گے پا لیں گے فضیلت کو جو دور نجف کے بارے میں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہے وہ آگے ہم روایات ذکر کرنے جا رہے ہیں اصلی نقلی کی پہچان یہی ہے یا آپ کو شیشہ مل رہے ہیں یا پتھر شیشہ ہے تو ہلکہ ہوگا لائٹ اس کا وزن ہوگا پتھر ہے تو وہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں ایک آرام سے انسان اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ پتھر ہے یا شیشہ ہے کیونکہ شیشہ بہت ہلکہ ہوتا ہے اور پتھر کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو اس سے اندازہ کریں اور باقی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ آپ جب بھی یہ پتھر لیں کیونکہ آپ نے ان سے برکات سمیٹنی ہے تو پھر باعتماد شخصیت سے باعتماد بندے سے لیں تاکہ آپ اس کی برکات کو بھی حاصل کر سکیں اور اصلی چیز پہنے پہنے ہوئے بھی ہوں اور کوئی فیدہ نہ ہو اور آپ پیسے بھی لگائیں تو اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے ثواب حج و عمرے کا ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے در نجف پہنا اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور وہ حج اور عمرہ جو انبیاء و صالحین کو ثواب ملتا ہے حج عمرے کا وہ اس شخص کو ملے گا جس نے در نجف پہنا ہوئے اور اس کو ایک قول کے مطابق بلور بھی کہا جاتا ہے در نجف کو کیونکہ یہ بلور کی طرح ہے اور اس کی چمک بھی اور اس کا سائز بھی اور اس کی سیٹنگ بھی تراشنے کی بلور کی طرح ہوتی ہے تو اس کو بلور بھی کہا جاتا ہے روایت کے لفظ ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حج اور عمرے کا ثواب ملے گا جو در نجف کو پہنتا ہے آگے پھر ایک اور روایت میں فرماتے ہیں جو در نجف پہنتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے ایسے ہے جیسے اس نے مولا امیر کائنات اور ان ناظر و الیہ کا ناظر الہ وجہ رسول اللہ جیسے اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر کائنات علی بن عبی طالب کے چہرہ مبارک کی زیارت کر لی ہو تو ہمیں در نجف پہننا چاہیے بعض لوگ ہیں جن کو در نجف راس نہیں آتا مثلا بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کی قوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پتھر آپ کے نام کے ساتھ میچ ہوتے ہیں پتھر نام کے ساتھ میچ نہیں ہوتے بعض پتھر ایسے ہیں جن کی قوالٹیز آپ کی باڈی کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ دوسری اس کی قسم چینج کر لیں ہیں تو آپ اقیق پہن لیں اس کے فضائل ہم ذکر کر چکے ہیں آگے انشاءاللہ یاکوت اور دیگر جو پتھر ہیں ان کے بھی فضائل ذکر کریں گے اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ جس نے در نجف پہنا ہوا ہے وہ شیطان کی اس کی چالوں سے محفوظ رہے گا شیطان اس کو چالوں سے ورغلا نہیں سکے گا تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ پتھر اس لیے بابرکت ہیں اور ان کی اتنی تاثیر ہے جس طرح خاک شفا باقی مٹیوں سے افضل ہو گئی ہے اور اس کی تاثیر ہے اور اس کی برکات ہیں کیونکہ وہ منصوب ہو گئی اہل بیت سے یہ پتھر بھی منصوب ہو گئے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے اس وجہ سے ان کی فضیلت ہے اور اہل بیت نے بارہا بتائی ہے روایات موجود ہیں درجنوں کی تعداد میں آگے انشاءاللہ مزید پتھروں کی تفصیل بتائیں گے وہ من ان سے ملتمیس ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ